واشر پانی چیک کیا جائے گا پلس اور مائنس دونوں پر ٹھیک ہو گیا ہے پیٹی وارٹر اوکے ہیں سب السلام علیکم اینادر ولوگ اینادر ڈے کیسے سب لوگ خیریہ سے ہیں آئی اوپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو آج کے دن کی شروعات اللہ کا نام لکھے کرتے ہیں تو آج ہم ورشاہ میں مجود ہیں پہلے کی طرح آج ہم شٹی 23 موڈل 1.5 ایسپائر کے اوپر منٹینس کر رہے ہیں چیک اپ کے اندر کیا کیا جاتا ہے اب 10,000 km چیک اپ کے اندر پارٹس جو رپلیس ہوتے ہیں وہ انیون آئل ہوتا ہے آئل فلٹر ہوتا ہے ائر فلٹر ہوتا ہے اور درن واشر ہوتی ہے پلس چیک اپ کے اندر کیا کیا جاتا ہے باتا بھی دیتا ہوں اس میں فورل بریک سرویس کی جاتی ہے آلائٹیکل چیک اپ کے جاتا ہے جنو چیک اپ کے جاتا ہے اور فلور لیول سارے چیک کی جاتے ہیں سارے چیزیں کی جاتی ہیں تو آئے ہیں چلتے ہیں گاڑی کے اوپر آپ کو ویڈیو میں پروپر ڈیٹیل سے ہر چیز کی جاتی ہے دونوں سائیڈ پینڈر کی پرانٹ بمپر کی اور سائیڈ کے لیے پینڈر کیٹ اس لیے لگائی جاتی ہے اس کو ساکہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کی گاڑی کے اوپر کوئی چوٹ لگے کوئی آپ کی گاڑی کا کلر خراب نہ ہو شیفٹی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے گاڑی کا یہاں سے ڈکینہ کھولا جاتا ہے ڈالنے کے لیے اس کے بعد اس کا بیٹری ووٹر بریک آئل لیول چیک کیا جائے گا واشر پانے چاہے کیا جائے گا پولر لیول چیک کیا جائے گا بیٹری چیک کیا جائے گی ایسی ایر فلٹر اس کا چینج کیا جائے گا ٹین تھوزن کل میٹر کے پاس ایر فلٹر کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کافی گندہ ہو گیا ابھی جیسے کام سارڈ ہوتا ہے آگے اس کا بریکس بکا رہا تو ابھی آپ کو دیکھاتے گاڑی کو لیفٹ اپ کر لی آگے ہیں اور گاڑی کو لیفٹ اپ کر کے اس کے چارو ویل ابھی کھولے جائیں گے چارو ویل کی فرنٹ ڈسکے نکال کے ڈسکوپ کلینیم ہوگی اور جو ریر بنے ہیں وہ ڈرم اتار کے ڈرم کے اندر جو بریکس بکا رہے ہیں ان کی کینیم کی ہوگی ٹک ہو گیا اور یہ اس کا اسی فلٹر ہے ابھی ٹین سوزن کلیمیٹر گاڑی چلی ہے لیکن آئی تنک لگتا ہے فریشر زیادہ استعمال ہوئی ہے اس کی وجہ سے فلٹر اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے اور فلٹر ابھی ہم کوشش کریں کہ چینج کریں اس کو فلٹر بہت زیادہ گندہ ہو جائے ابھی ساجد نے اس کے فرنڈ کے ڈسک پیڈ نکالیے ہیں اور ڈسک پیڈ کے آپ کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں ابھی ٹین سوزن کلیمیٹر گاڑی چلی ہے تو ابھی جو اس کے فرنڈ کے پیڈ ہیں ابھی ان کی ٹھیکنس بلکل ٹھیک ہے اور ابھی پیڈ جس کلین کر کے گریس کر کے آپ بھی لگا جائیں گے پیڈ کی پیڈ کی ون ایم 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 پیچھے بلکل ٹھیک کی ہے ابھی اس کے جو ریئر والے ڈرم ہیں وہ اتار لیے گئے ہیں ابھی بلکل ٹھیک سو سامنے آگئے ہیں بلکل ٹھیک کی کلیننگ کی جائے گی اور ان کی اجسمنٹ کی جائے گی فٹی کے اندر فرنڈ میں پیڈ ہوتے ہیں اور ریئر کی اوپر بلکل ٹھیک شو لگے ہوتے ہیں اور یہ بلکل ٹھیک چاہے کر سکتے ہیں یہ اس کا ڈرم ہے اور یہ اس کے بلکل ٹھیک سو ہے ان کو کلین کر کے ان کی اجسمنٹ کی جائے گی ہنڈ بے کے حساب سے کتنے ہونے چاہیے ویسے تو ریکمینڈیشن جو خونڈہ کی ہے وہ 5 to 7 نوچز ہونے چاہیے جو کلک ہوتے ہیں اس کے جو سٹینڈر سائز ہے اس کا پیاد کلین کر لیے ہیں پیادوں کی کنڈیشن پہلے بھی آپ کو دکھائی تھی اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پیادوں کو ان پوائنٹس کے پر گریس کریں گے گریس کر کے پیادوں کو واپس سے کارڈی کے اندر فیڈ کیا جائے گا یہ فرنٹ لیفٹ سائٹ کے پیاد ہیں اور یہ فرنٹ فرائٹ سائٹ کی پیاد آئیل فیٹر پرانا نکال کے نیا آئیل فیٹر لگا دیا گیا ہے واشر بھی نہیں لگ گی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ابھی سسپنٹ کلیپر ٹائٹ ہو گئے کلیپر کنٹ ٹائٹ ہو گئے اس کے بعد زی لنگ کے بوٹ بغیر چیک کیے گئے ہیں ڈرائب شافٹ کے بوٹ دونوں ٹائٹ کر دیا گیا ہے اس سیڈ کے جتنے بھی بوٹ آ جائیں گے ریبر پھارڈ کے سارے ٹائٹ کیے گئے ہیں پلس یہ فیول کی لائن جتنی بھی ہیں سارے یہ چیک کی جاتی ہیں کوئی فیول لائن گاڑی کیا آپ کی نیچے سے ہٹ ہوئی ہوئی ہو تو کوئی کمپلیٹ جوائنٹ سارے دیکھ جاتی ہیں اس کے بااد شاک کے یہ والے نٹ سی اکیے جاتے ہیں ساری بریک سرویس ہونے کے باد گاڑی کے ساتھ کر دی گئے ہیں اب نٹ بھی لگ گیا ہے اور آئیل پیٹر بھی لگ گیا ہے دونوں کو پوپر ٹار کر دی گیا ہونڈا جنون پارٹ اور کوشی کریں آپ اپنی گاڑی میں بھی ہونڈا جنون پارٹ استعمال کریں تاکہ آپ کی گاڑی سیف رہے اور آپ کو کوئی مسئلہ پیشنا آئے اس کی 0W 20 آئل ہے پولی سنثیٹک ہونڈا جنون آئل ہے اور 3.7 لیٹر کی پیکنگ پوری گاڑی میں ڈالی جاتی ہے جب آئل فیلٹر ہم چینج کرتے ہیں ٹھیک ہوگئے گاڑی کو نیچے ڈالیا ہے لیفٹ سے اب ویل کو ٹارک ہے ایک سو آٹھ نیٹر میٹر ٹار رینج کے ساتھ چاروں ویلوں کو ٹارک کیا جائے گا ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے ہونڈا کا جینرون آئل ہے اور یہ کمپلیٹ پیکنگ ڈالے گی ابھی ریزنیٹر باکس کلین کر کے اس کے اندر ایئر پیٹر لگایا جائے گا یہ ساری جگہ کلین کی جاتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی رسٹ انجن کے اندر نہ جائے اسی لیے ہی ساپ پورٹن کے ساتھ ساپ کر کے ایئر پیٹر نیا پیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ہے ابھی اس کا یکر والا باکس سفائی کریں گے سفائی کر کے لگائیں گے ٹھیک ہو گیا ہے تو جی بیٹری وارٹر اوکے ہو گیا ہے ایر پیٹر بھی لگیا ہے پولنڈ ڈبل پورا مٹس واشر پانیم چیک ہو گیا ہے ڈپسی کیج واپس فٹ ہو گیا ہے بریکل لیول پورا ہے ایویسنگ اوکے کر کے ابھی بونٹ بند کریں گے بونٹ بند کر کے اس کا الیکٹرکل چیک اپ کیا جائے گا ابھی اس کی ہیڈ لائٹ کوب لائٹ ہیزرڈ 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 ہیڈ لائٹ ہیزرڈ واشر پانی چیک کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا ہے ہارم ہارم ہرم ہوکے ہے ساری چیزیں ہوکے کر دیں گئی ہیں ہوکے کر کے گاڑی فائنل ہوکے ہو گئی ہے آج ہم نے سپائر سوٹی ون پرنٹ فائیو کا نیو موڈل ٹونڈی سری موڈل چیک اپ کیا ہے اس چیک اپ کے اندر ہم نے پوری ڈیٹیل سے آپ سے شیئر کیا ہے کہ کیا کام کیا جاتے ہیں اور کیونک کیا جاتے ہیں اور کون کون سے پارٹ چینج گئے جاتے ہیں تو آج کا ولوگ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں انشاءاللہ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا چینل کو سسکرائب لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ